اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے حصافر اور مریض روچہ چھوڑ کر بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں اور بعد میں گنتی پوری کرنے والوں میں صاحب استطاعت ہو تو ہر چھوٹنے والے روزے کے بدلے ایک مسکن کو خانہ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ روزہ ہی رکھیں رمضان کو جبرجست جہاد کی مسک کے لئے انتخب کیا گیا ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا جو انسانوں کے لئے واضح ہدایت اور حق اور باطل کو الگ کر دینے والا ہے روجوں سے تم میں تقوی پیدا ہونا چاہیے شکر پیدا ہونا چاہیے اور اپنی عزیزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا احساس اور اس کے نظام کی سربلندی کے قیام کا ضزبہ پیدا ہونا چاہیے اللہ اپنے بندے سے ہر حال میں قریب ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی پکار کا جواب دے اور اس پر ایمان لائے تاکہ رائے ہدایت پائے رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کی مباشرت جائز ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے لباس کی مانند ہے صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے رات کی افتداء تک روزہ پورا کرو روزوں سے تمہارے اندر ایسا تقوی پیدا ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس کے لئے حاکموں کو استعمال کرو نئے چاند کے نظر آنے سے تم رمجان اور دگر مہینے کی پہچان کر سکتے ہو جیسے حج کے ایام اپنے گھروں میں پیچھے کی بجائے سامنے سے داخل ہو یعنی احکامات کے تبدیل کرنے کی پوشیدہ راستے نہ نکالو روجو سے پیدا ہونے والا کنٹرول اعلان جنگ میں بھی تمہارے کام آئے گا جو تم سے جنگ کرنے آئے ان سے تم جنگ کرو میدان جنگ میں دشمن کو جہاں پاؤ مارو اور فتنہ ختم ہونے تک اور اللہ کا قانون نافذ ہونے تک آرپار کی جنگ کرو لیکن یہ خیال رہے تمہارے ہاتھوں سے جاتی نہ ہو اور اگر حملہ ورد دشمن فتنہ فیلانے سے آ جائے تو جنگ کو روح دو اللہ کی رضا کے لئے حج اور عمرے کے لئے نکلو تو اس کو پورا کرو حج کے کچھ مسائل بیان فرمائیں اور اس کے بعد کہا گیا حج کے مہینے معلومات کرنے کے مہینے ہیں اس دوران کوئی سہوانی کام یا بدعمالی یا لڑائی جھگڑا کرنا سکت بنا ہے حج کے لئے اصل سامان سفر تو تقویٰ ہے دوران حج منافع کی نیت سے خرید فروغ جائز ہے عرافات سے چل کر مجدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو مجدلفے سے واپسیور اللہ کی یاد کی کیفیت جائل نہ ہونی چاہیے کچھ لوگ صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا اور کچھ دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی چاہتے ہیں مینہ میں دو یا تین دین کا قیام کے دوران اللہ اور اس کے قانون کی ہدایت کو یاد کرو انسانوں میں سے بعض دوسرے انسانوں کا استحصال کرتے ہیں حالانکہ باتیں وہ بڑی دنداری کی کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنمی ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو رضاِ الٰہ کی خاطر جان کھپا دیتے ہیں ایسے بندوں پر اللہ شفیق ہے ایمان والو دین میں مکمل داخل ہو کھلی نشانی آ جانے کے بعد شیطان کی تبانہ کرو کیا وہ فیصلے کے لئے خود اللہ کے آنے کا انتجار کر رہے ہیں اس کے منتجر ہے جبکہ سارے معاملات تو اسی کی حجور پیش ہونے ہیں بنی اسرائیل کے ترجع عمل سے سبق لو ان کی طرح کافر بھی مومن کی جندگی کا مجاپ وڑاتے حالانکہ دنیا کی روزی ملنا اللہ کی مسیحت میں سے ہے اقتلافات کی وجہ یہ ہے دنیا میں کے انسان شروع میں ایک امت تھے اور نبی آتے رہے لوگ اللہ کا قانون اور علم آ جانے کے بعد دوسروں پر جاتی کرنے کی نیت سے اقتلاف فیدہ کرتے رہے لیکن سچے ایمان والو کے لئے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ انسکت آجمائش کے بغیر تمہارا ایمان قبول کر لیا جائے گا اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر امتحان میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد جرور آئے گی ان آجمائش میں کامیابی پانے کے لئے خلال کی کمائی سے والدین اور استدار یتیم اور مسکین اور مسافر کے اوپر خرج کرو جب لڑائی کا موقع ہو تو کراہ و مت مسجد حرم میں لڑائی منع ہے لیکن اگر فسادی وہاں گڑبر کرے تو اصول یہ ہے کہ فتنے کے مقابلے میں قتل معمولی بات ہے یاد رکھنا نشے اور جوئے کے نقصانہ زیادہ ہے فائد کم ہے وہ چیز جو تمہارے استعمال میں نہیں آ رہی ہے جرورت مندوں کو دے دیا کرو یتیم کا خرج اپنے مال میں ملا کر خرج کیا جا سکتا ہے اللہ کو علم ہے کہ کون کتنا اماندار ہے کون گڑڑ کر رہا ہے مشرق مردوں اور عورتوں سے نکانہ کرو چاہے ان میں کتنی خوبیاں نجر آتی ہو حیث ایک تکلیف دے حالات ہے اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے عورتوں کی مثال کھیتوں کی معنید ہے نہ کھانا فجول قسموں پر پکڑ تو نہ ہوگی لیکن بل ارادہ قسموں کا حساب ہوگا اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کی نیت سے چار مہینے سے زیادہ ان سے دور رہنے کا ارادہ نہ کرنا اگر نبھانا مشکل ہو جائے تو انہیں لٹکائے رکھنے کی بجائے تلاق دے دو تلاق والی عورتیں تین ناپا کی کے وقت تک عدد بجارے تاکہ حمل جاتھو تو جائر ہو جائے عدد کے دوران اگر مرد چاہے تو تلاق سے رجوع کر سکتے ہیں عورت کے حقوق ان کی جمہداریوں کے لحاظ سے ہے رجوع کے معاملے میں مردوں کا حق ایک درجہ اوپر ہے لیکن انہیں بھی رجوع کا اکتیار دو مرتبہ تلاق دینے تک ہے اگر عورت تلاق دینا چاہے تو وہاں میر رجامندی سے وہ شوہر کو اس کے لئے موجہ دے سکتی ہے تیسری مرتبہ تلاق کے بعد رجوع نہیں ہے ہاں اگر تیسری مرتبہ تلاق کے بعد عورت کا کسی اور سے نکاح ہو جائے پھر وہ بھی نبھانے کی ساری کوشش سے ناکام ہو جانے کے بعد تلاق ہو جائے تو عدد گجارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے پہلی اور دوسری تلاق کی عدد پوری ہو جانے کے بعد پھر ان سے نکاح کر کے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں جانے دو محض ستانے کی نیت سے روک کر اللہ کی آیات کے ساتھ مجاک نہ کرنا وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے عدد کے بعد عورت کی تلاق مکمل ہو جاتی ہے وہ چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اس میں ہرگز رکاوٹ نہ ڈالنا تلاق شدہ عورتوں کا شوہر اگر بچوں کو دو سال گھت پلوانا چاہے تو اسے ماں اور بچے دونوں کا نان و نفقہ دینا ہوگا بیوہ عورت کی عدد چار مہینے دس دن ہے اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے تلاق دے دی تو کم سے کم آدھا مہر ادا کرنا ہوگا اپنی نمازوں اور بیچ کی نمازوں کی ہمیسے حفاظت کرنا یہاں تک کہ اگر کوئی خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا پیدل چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے تو وہ سواری چلاتے ہیں وقت ہی نماز کو ادا کرے ہاں جب آسانی ہو جائے تو ویسی ادا کرنا جس سے سکھائی گئی تھی وفات پانے والوں کی بیوی کے لیے نے تاقید ہے کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائے اس دوران اس کا خرچ شوہر کے ترکے میں سے ہوگا اس کے بعد اگر وہ خود چلی جائے تو تمہاری جمعیداری نہیں ہے کلاک شدہ عورتوں پر معروف طریقے سے نان اور نفقہ ادا کرنا تقویٰ اکتیار کرنے والوں پر فرض ہے اکامات کی پابندی اگر اللہ کی رجع مندی کیلئے ہوگی تو تم بہار بھی مجود ہوگے بہنی اسرائیل کے جو لوگ موز سے ڈرتے تھے وہ تعداد میں جادہ ہوتے ہوئے بھی ڈر کر بھاگ گئے تھے وہ مردہ قوم تھے ان کی اگلی نسلوں کو اللہ نے جندہ قوم بنایا جو موز سے نہیں ڈرتے تھے تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے نہ ڈرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تمہیں اس سے کہیں جادہ بڑا کر دے گا بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کرو گے موسیٰ کے بعد کے دور میں اس وقت کے نبی نے تعلوت کو ان کا کمانڈر مقرر کیا اکثر لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تعلوت کے خلاف ورزی کی لیکن کچھ لوگ ڈٹے رہے انہوں نے تعلوت کی قیادت میں جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دی اس طرح اللہ ایک گروہ کی جریئے دوسرے گروہ کو اٹھاتا رہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو جمین کا نظام بگڑ جاتا یہ اصول ہے جو حق کے ساتھ تو ہمیں دیے جا رہے ہیں رسول پر جو وہی نازل ہوئی یہ بے شک اللہ کی طرف سے ہے رسول کو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے پر مختلف فضلتیں اتا کی ہیں ان میں وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور عیسیٰ ابن مریم بھی جنہیں واجہ نشانی آتا ہوئی اللہ نے ان کی رؤون کو دوس کے جریئے سے مدد کی اگر اللہ یہ چاہتا کہ واجہ نشانی آ جانے کے بعد لوگوں کو آپس میں لڑائی کرنے سے جبرن روک دے تو وہ نہ لڑتے اس کی مشیط یہ ہے تھی کہ وہ اختیار اتا کرنے کے بعد آجمائے لہٰذا تم اس دن سے پہلے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ کی سیوہ کوئی علاہ نہیں ہے وہ جندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے نہ اسے نید آتی ہے نہ اون آسمان اور جمین میں جو کچھ ہے اس کے تابعے ہیں اس کے حکم کے بغیر اس کے حضور کوئی صفارش نہ کر سکے گا ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم کے ہاتھے میں ہیں آسمان اور جمین میں اس کا اکتیار ہے اس کی نگرانی سے وہ تھکتہ نہیں ہے وہ بلند مرتبہ والا اور عظیم ہیں اس نے دین میں کوئی جبردستی نہیں رکھی ہے بس برائی اور بھلائی کو ایک دوسرے سے الگ اور واضح کر دیا ہے اب جس کا بھی جی چاہے جس راستے پر چلے ابراہیم اور شاہ وقت کو دیکھو ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جندگی اور موت کا مالک ہے اس نے کٹ حجتی کی اور دھمکی دی لیکن ابراہیم نہ ڈھرے نہ اپنے راستے سے ہٹے ایسے ہی ابراہیم نے ایمان ہونے کے باوجود دل کے اتمنان کیلئے سوال کیا تھا مردے کیسے جندہ ہوتے ہیں اللہ نے سمجھائے کہ جیسے تم چار پرندے پال کر خوب مانوس کر لو اور ان میں سے ہر ایک کو ایک پہاڑی پر بٹھا کر آواز دو تو وہ اڑ کر چلے جائیں گے ایسے ہی قوموں کو مانوس کر کے آواز دینے سے نجام کی تشکیش ہوگی مردہ قوموں میں حرارت پیدا ہونے کے بعد ان کے دل سے مال کی محبت نکالنی ہوگی اللہ کی راہ میں خرج کرنے کہ ایک مثال ایک دانے کسی ہے جس سے سات دانے پیدا ہوں ہر بال سے سو دانے پیدا ہو جائیں ایمان والے خرج کر کے احسان نہیں جتاتے احسان جتانے والوں کے مثال ان دانوں کسی ہے جو چٹان پر جوی مٹی میں بویا جاتا ہے اور ایک کی بارش میں دھل جاتا ہے اللہ کی راہ میں بہتر چیزیں دو وہ نہیں جو تمہیں دی جائے تو تم اسے پسند نہ کرو شیطان تمہیں مفلیسی سے ڈراتا ہے اللہ اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے یہ حکمت کی بات ہے صدقہ چاہے کھلن کھلا ہو یا چھپا ہوا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ لوگ تمہاری مدد کے زیادہ مشتہک ہیں جن کو اللہ کے دین میں لگے ہونے کی وجہ سے کمانی کا موقع نہیں ملتا لیکن وہ خود سوال نہیں کرتے سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال سود کو تجارت کہنے والے لوگ باولے ہیں اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد سود سے بعد آ جائیں تو ان کا پچھلا قصور معاف کر دیا جاتا ہے ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے سود خوروں کے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے کرجدار کے ساتھ نرمی برتو لیندین کے مہائدے کو لکھ لیا کرو اور گوا کر لیا کرو اللہ ہر کھولی اور چھوپی باتوں کو جانتا ہے رسول خود اپنے رب کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والے بھی اور ایمان والے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور اطاعت کرتے ہیں کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا اور ہر شخص اپنے آمال کا خود جمع دار ہوگا ایمان والوں کو دعا کرنی چاہیے کہ بھول چک سے جو قصور ہو جائے اللہ انہیں معاف کر دے اور ان بوجو کے اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں ہے وہ ان پر نہ ڈالے جائے اپنے لئے نرمی اور درگجر کی دعا کی جانی چاہیے اور انکاری کافر قوم کے مقابلے میں اللہ سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے یہاں پر سور بکرہ پوری ختم ہوئی آیت نمبر دو سو چیانسی تک آیت نمبر